اہلِ وطن کو جشنِ آزادی مبارک ہو خداون کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں پولوس حسول کا تیمہ تاؤس کے نام دوسرا خط اس کا دوسرا باب اس کی پہلی دو آیاتِ مقدسہ میں یوں مرکوم ہے بس میں سب سے پہلے یہ ارتماس کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور شفائتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کی جائیں بادشاہوں اور تمام عالی رتبہ والوں کے لئے تاکہ ہم کمال دینداری اور پاکیزگی سے چین اور آرام کی زندگی آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں آج اس مبارک موقع پر آئیے خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے وطنِ عزیز کے ہر ایک شہری کے لئے دعا کریں اور حکمرانوں کے لئے وطنِ عزیز کی ترقی خوشحالی کے لئے دعا کریں سلامتی کے لئے دعا کریں کہ ہمارے وطن کو خداوند صحیح اور سلامت رکھے اور اس ہمارے ملک میں ہر شخص خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے اور دعا کریں کہ خدا کی بادشاہت ہمارے اس وطنِ عزیز میں قائم ہو آپ سب کو ایک بار پھر جشنِ ازادی مبارک ہو